بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم حدیث نمبر تین کا جائزہ لیں گے حدیث نمبر تین کا ترجمہ تشریح اور مفہوم آپ کو پریویس لیکچر میں اچھی طرح سے سمجھایا جا چکا ہے آپ اس کی بھی مدد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حدیث نمبر تین میں سے وہ کون سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے امتحان میں مختصر سوالات کے طور پر آ سکتے ہیں اور معروضی سوالات کے طور پر آ سکتے ہیں تاکہ آپ کو امتحان کا مختصر اور معروضی حصہ حل کرنے میں مدد مل سکے تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ معروضی سوالات میں سے کون سے سوال آ سکتے ہیں حدیث نمبر تین کے حوالے سے تم میں سے سب سے اچھا کون ہے نمبر ایک قرآن پڑھنے والا نمبر دو قرآن سیکھنے والا نمبر تین قرآن سکھانے والا یا نمبر چان جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائیں تو آپ کس پر دائرہ لگائیں گے قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں بچوں معروضی سوال میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآن کا موضوع ہے آخرت دنیا حیوان یا انسان تو آپ نے کس پر دائرہ لگانا ہے انسان قرآن کا موضوع کیا ہے انسان یہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآنی تعلیمات کا تعلق ہے نماز سے آخرت سے جہاد سے یا زندگی کے تمام پہلوں سے تو آپ نے کس پر دائرہ لگانا ہے زندگی کے تمام پہلوں سے قرآنی تعلیمات کا تعلق ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر بھی نجات کے لیے عمل کرنا ضروری ہے تو رات پر زبور پر قرآن پر یا انجیل پر تو آپ نے کس پر دائرہ لگانا ہے قرآن پر اب بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر تین میں سے وہ کون سے مختصر سوالات آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا کون ہے تو اس کا جواب ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے اور بچوں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کی جامعیت بیان کریں قرآن کی تعلیمات عبادات عقائد معاشی سیاسی معاشرتی اخلاقی سائنسی آخرت الغرض انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے بارے میں رہنمائی عطا کرتی ہے تو بچوں یہ معروضی اور مختصر سوالات آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے حدیث نمبر تین کا ترجمہ اور تشریح اور اس کا عملی زندگی سے تعلق بھی یاد کرنا ہے اور ان سوالات کی پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کے امتحان کی تیاری اچھے سے ہو جائے اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ